موسیقی میڈیکل لینے کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ سب سے پہلے ایک اپلیکیشن سمیٹ کریں گے دیولی ریکمینڈڈ بائی ہیڈ نیکسٹ آتھائیٹی تو آپ میڈیکل کے لیے ایک اپلیکیشن سمیٹ کریں گے اور اس کے بعد اٹیسٹڈ کاپی آف دا میڈیکل ڈاکٹ اور وہی جو آفیسر ہوگا وہ آپ کو ایک میڈیکل ڈاکٹ ایشو کرے گا آپ کے ہسپیٹل کے آفیسر کے نام جس میں بقیدہ طور پر لکھا جائے گا کہ آپ کو کیا پرابلم میں اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ بقیدہ طور پر ایک میڈیکل ڈاکٹ ایشو کرے گا اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے ایک فٹنس بنوائیں گے تو میڈیکل ڈاکٹر ایشوڈ بائی آفیسر ڈیولی کانٹر سین بائی مائڈیکل سپیڈنٹ آف تا کنسرن ہسپیٹل تو میڈیکل سچفکیٹ وہاں سے وہ ایشو کرے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جی لیو انٹائٹل اس کے لیے چاہیے تو اس کا بہترین طریقہ کہ لیو انٹائٹل جو گسٹڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا دفتر خزانہ سے لیو انٹائٹل بنواتے ہیں اور جو دوسرے سہبان ایک سکیل سے پندرہ سکیل کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے لیو فارم ہوتا ہے ایک ملتا ہے وہ اس کے ساتھ لے گئے گا اور اس کے سروس بو کے اندر ہی اس کا لیو ٹائٹل نکل آتا ہے اس کی اتنی سروس ہے اور اتنے اس کا لیو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ لیو انٹائٹل پر فارمہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا جو کہ جو وہاں کا ایم ایس ہوگا وہ ایشو کرے گا ریلیوئنگ اینڈ جائننگ رپورٹ ہوگی کہ آپ نے کب سے کہاں تک آپ کی چھٹی تھی اور اس کا لاسٹ پیس لپ کی کاپی اٹیسٹڈ کاپی آف این ایسی اور چلان فارم جمع ہوگا آپ نے کتنی بھی چھٹی میڈیکل لیو لیئے ایک مہینے کی دو مہینے کی یا تین مہینے کی تو اس صورت میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانا ضروری ہے تو میں یہ خاص طور پر وہ فیمیل ٹیچر جو کہ میڈیکل لیو میٹرنیٹی لیو لیتی ہیں میٹرنیٹی لیو لیتی ہیں یہ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جو میڈیکل لیو لیتے ہیں ان کے لیے یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانا ضروری ہے جس میں پہلے سمجھ لیں کہ اپلیکیشن اٹیسٹڈ کاپی آف دا میڈیکل ڈاکٹ اور اس کے علاوہ لیو انٹائٹل کی کاپی میڈیکل فٹنس لیو انگ جوائننگ رپورٹ سیلری سلپ اور اٹیسٹڈ کاپی نائی سی اور اس کے علاوہ جتنی چھٹی آپ کی ہوگی ایک مہینے کی دو مہینے کی اس کا کنوین سلام صاحب نے جمع کروانا ہوگا دفتر خزانہ میں تو اس کی کوپی بھی ساتھ لگے گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی میڈیکل لیو لینے کے حوالے سے تینکیو فٹ جانے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ